چلی کافی سارے بھائی ہمیں کومنٹس کر رہے تھے آپ بکرے دکھاتے ہیں تو بکریاں نہیں دکھاتے تو آج ماشاءاللہ بکریاں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں راجن پوری اصل بکریاں یہ زیادہ نہیں ہے بیس بکریوں کے ایک لات ہے جس میں دس بکریاں گھبن ہے اور دس بکریاں کھالی ہیں تو بیس بکریاں آپ کو ساری چلا پھر آکے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے دانت وغیرہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور کتویں سوے میں ہیں پہلے سوے میں ہیں دوسرے سوے میں ہیں تیس ریس ہوئے میں ہے یہ چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں تمام بیوں سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے جائیں دل کھول کے لائک اور شیئر پیچ کو فالو کال لیں تاکہ ڈیلی بیس پہ آپ کو اچھی نسل کے جانور اور اچھا شاؤں کا آپ کو نوید گوڑ فارم کی طرف سے کرا تے رہے آج جمعہ کا دن ہے اور دو ہزار تیس اور پانچ تاریخ کی فرش ویڈیو تو بکری آپ کو وہ چیک رہوں گا انٹر نیشنل بھئی ماشاءاللہ خوبصورت کوالڈی کی اچھا ابھی آپ کو بکرییں چیک کرانے جا رہوں اس کے دانت کھولنا ہے ایک منٹ بکری کے یہ چیک کر لیں دانتوں میں چار دانت اور بکری کے دوسرا سو ہے ماشاءاللہ یہ دانتوں میں چھ دانت ہیں اور اس کے پہلا سو ہے تو ابھی آپ کو ساری لارڈ چلا پھر آگے دکھاتا ہوں لارڈ کی قیمت آپ کی سوئے سے بھی آپ کو کم دوں گا پہلے ماشاءاللہ مال آپ چیک کر لیں ان کا جو بریڈر تھا نا وہ کل ہم نے سیل کر دیا تو باقی بیس بکرییں رہے گی اگر آپ کو یہ چاہیے تو انشاءاللہ اللہ آپ کال پر سنک پہنچ سیکتے ہیں نوید گھوڑ فارم پہ یہ بیس بکرییں آپ کو مل جائیں گی پہلے بکرییں آپ کو ساری چلا پھر آگے دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو ان کی فائنل قیمت دوں گا اگر آپ لوگ بکرییں لینا چاہتے ہیں دیکھیں اب بھی آپ کو صحیح ملیں گی بھئی آپ دیکھیں ابھی ہر بندہ بکرے لے رہے تو بکرہ ایت کا سیزن لگا رہے ہیں بکریاں وغیرہ بھی کوئی نہیں لے رہے اگر آپ کو بکریاں چاہیے ایک تو بھی بکری آپ کو آٹھ سے دس پندرہ ہزار پر بکری سستی ملے گی تو پھر ایت کے قریب قریب انشاءاللہ یہ بکریاں بچے دیں گی کوئی دو مہنے کی گبن ہے کوئی دھائی مہنے کی گبن ہے کوئی ساڑھے تین مہنے کی گبن ہے کوئی ڈیڑھ مہنے کی گبن ہے لیکن ہم آپ کو کیا کر کے دیں گے خالی کر کے دیں گے اور خالی بکریوں کے آپ سے پیسے لیں گے لیکن گبن ماشاءاللہ ساری ہیں دیس کو کنفرم ہے اور دیس بکریاں کراس ہو چکے اچھی کوالٹی کی بکری ہیں بھئی آپ دیکھیں اگر آپ منڈی میں جاتے ہیں منڈی میں اسی طرح کی بکری آپ کو پچاس پچاس ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار ستر ستر ہزار پر کی کوئی نہیں دے گا لیکن آج جو ہے کہ سستہ پیکی جو آپ کو دینے جا رہا ہوں جس میں خوشناصی فیدہ اٹھا ہے آپ بکریوں رکھیں ان کی فارمنگ کریں اور ان کے بچے تیار کر کے اتنے پر سیل کریں بھئی ایک مثال دیتا ہوں جو دس بکری ہیں گبن ہے اس سے پہلے بچے دیتی ہیں تو دس بکریوں کا بچے دوہزار چوبیس میں بلکل تیار اور نوجوان ہو جائیں گے بھئی پھر دیکھیں گا آپ لوگ دس بکری ہیں دو دو بچے بھی دے دس بچے تیار کریں بکرے جو دس بکری ہیں وہ سائیڈ پکا لیں آپ بکرے ان کے جب تیار کریں گے نا لاکھ لاکھ کا ڈیڑھے لاکھ کا دو دو لاکھ رپے کا آپ کا بکرہ تیار ہو کے بکے گا دیکھنا پہلے سوے میں جتنے بھی بچے آئیں گے بکریوں کی قیمت نکال دیں گے اور بکریاں ساری آپ کو فری میں بات جائیں گی اور ان کے سوے کی بات کر رہا تھا پہلا سوہ پہلے سوے کے علاوہ دوسرا سوہ تیسرا سوہ کسی بکری کا نہیں ہوگا ابھی پہلا سوہ دوسرا سوہ تیسرا سوہ کسی بکری کا نہیں ہے دانتوں میں دندی بھی ہیں چار دانت بکری ہیں بھی ہیں اور چھے دانت بکری ہیں بھی ہیں مکس ہیں چھے دانت بڑی بکری نہیں ہوتی بھئی بڑی آٹھ دانت دس دانت بکری ہوتی ہے بڑی جتنی بھی ہو جائے لیکن پندرہ سے بیس سوے لازمی دیتی ہے بکری جتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن نوجوان بکریوں اور قیمت انشاءاللہ اللہ آپ کی سوئی سے بھی کم ہوگی پہلے لائک اور شیئر لازمی کال ہے اچھا پہلے بکریوں چیک کریں ماشاءاللہ بکریوں میں نے بولا نا منڈی میں جائے منڈی میں اس طرح کی بکری آپ کو پچاس ہزار ساڑھ ہزار ستر ہزار پر گنید دیں گے ایک تو منڈی میں ذمواری والا مال نہیں ہوتا ابھی سارا دوکھ اور سارا فریڈ ہوتا ہے جو گبن کر کے دیتے ہیں نا گبن کس طرح کر کے دیتے ہیں پانی کی چار چر بوتلیں پانچ پانچ بوتلیں پانی کی پلا کے جب ان کا پیٹ فول ہو جاتا ہے پھر کیا بولتے ہیں آپ کو یہ گبن تیار بکری ہے یہ تقریبہ نے کال اور پرسو دکھ بچے دے دے گی نہیں بھئی منڈی میں سارا دوکھا ہوتا ہے گبن کر کے آپ کو بکریوں دیتے ہیں ڈبل قیمت میں لیکن جو آپ کو فارم پہ ذمواری والا مال ملے گا نا منڈی زیرو تین سو اٹھالیس سات سو اٹھالیس سنتالی چھبیس سو نمبر پہ آپ جتنا جلدی رابطہ کر کے آئیں گے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی فائنل قیمت آپ کو دیتا ہوں پہلے چلا کے دکھا یار ہمانے چڑھے چیک کالیں زمواری والا مال ہے بھئی دس بکریوں کی تو کنفرم میری زمواری ہے دس کا راست ہو چکی ہے نصیب آپ کا گبن رک جائیں لیکن آپ کو ایک بریڈہ لازمی لینے ہی پڑے گا بھئی کیونکہ بکرییں بچے دیں گی پھر آپ کے بکرہ ایک ہونا ہی لازمی ہے تو اب آپ کو فائنل قیمت دینے جا رہا ہوں یہ اگر بیس بکرییں لیں گے تو آپ کو پینتیس ازار کے ساتھ سے لگا دوں گا چون کے لیں گے چون کے آپ کو اٹھتیس ازار کے ساتھ سے یہ آپ پر کال پرسودک ہے اگر کال پرسودک پہنچ جاتے ہیں یہ بکرییں آپ کو انشاءاللہ نوید گوٹ فارم کی طرف سے مل لیں گی اپنا مال ہے بھئی اگر ہمارا مال لینے تو ہمارے ساتھ یہ آپ رابطہ کر کے آئے کریں کسی کے ساتھ نہ آئے کریں